کہ سنٹرل انورسٹی کی بات کریں گے اور اس کے بعد پیراڈائز پیپرز کی بھی بات کریں گے یہ تصویر پرانی ہے مگر سنٹرل انورسٹی اجمیر کی حالات کو آندولن کی ان پرانی دصویروں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں یہاں کے وی سی جب ہر سمسیہ کے جواب میں کہتے رہے کہ میں ستھائی نہیں ہوں تو ستمبر 2015 میں بقاعدہ ستھائی وی سی کی مانگ کو لے کر چھاتروں نے چودہ دنوں کی حرطال کی ایک اے پوجاری پرماننٹ وی سی بن گئے مگر سمسیہیں بھی پرماننٹ ہو گئیں لہٰذا ستمبر 2016 میں چھاتروں نے پھر پردشن کیا وی سی نے ساری مانگیں ماننے کا وعدہ کیا مگر چھاتر سنگ کے چناؤں سے مکر گئے چھاتر اڑ گئے تو پچاس سے ساٹھ آندولن کاری چھاتروں کو پندرہ دنوں کے لیے رسٹیکیٹ کر دیا مارچ 2017 میں میس کو لے کر آندولن ہوا تو چار چھاتروں کو ایک ستر کے لیے نکال دیا چھاتر ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے کہا کولیج ہے ان میں سے ایک چھاتر کو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا اس چھاتر کو کولیج کے اندر آنے کی منعی ہے کیا یہ زادتی نہیں ہے کہ ایک چھاتر کو کولیج میں نہ آنے دیا جائے پردشن کرنے کی اتنی بڑی سجا دی جائے پھر جن کولیجوں میں ٹیچر نہیں ہیں پڑھائی نہیں ہوتی ہے ان کی سزا چھاتر کسے اور کیسے دے سنیل چوپڑا کو ہسٹل سے نکال دیا گیا یہ سب سٹوڈنٹ سے سنیے کام کرنے کی بجائے ایک ایک بجاری جی نے بچوں کو دبانا سلو کر دیا بچوں کو ریسٹیگیٹ کرنا سلو کر دیا یہاں تک کہ بچوں کو اسپیل تک سلو کر دیا بچوں نے مار 2017 میں کھانے کے لیے اگر مان کی تو نو بچوں کو ملن بیت کر دیا جس میں سے پانچ بچوں کے ڈگریان روک دیتی چار بچوں کو ہسٹل سے بہار کر دیا تھا جو آج تک بھی بہار ہیں اور علم یہاں تک ہے ایک بہار ہے کہ یادویندر اور میں 2016 سے 2018 کے ایمی پی پی ایل چیز سٹوڈنٹ ہے ہم دو ہمیں تو یونیوشٹی میں بہن ہے جیسے ہم یہاں انڈیا نہیں ہے پاکستانیاں دیش دروئی ہیں ویسا بتا ہوتا ہے ہم یونیوشٹی کے گیٹ پہ جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی پرمیشن نہیں ہے پروپیسر اکے پرجاری جی کے وائی جانسل بننے کے بعد سینٹری اوڈوشٹی اور برادستان دو جانسل بنی تھی ان میں ٹوک تھی اور آل انڈیا 34th رینک تھی جو 156 رینک پہ چلی گئی ہے ہم نے مندرہ لے پردان لنپری جی کو بھی ریکویسٹ کی ہے ہم نے ایم ایچ آئی ٹی میں جاوی کرسر سے بھی ہمارے ساتھ ملکے آئے تھے جب چھاتر آواز نہیں اٹھائیں گے دھرنا پردشن نہیں کریں گے تو حالات کیسے بہتر ہوں گے اور کیسے آپ کو پتا چلے گا وائیس چانسلور نے تمام انڈورسٹی میں چھاتروں کا گلہ اسی طرح سے دبایا پہلے ان کا بھویش برباد کیا پھر گلہ بھی دبا دیا اسی لئے آواز باہر نہیں آ رہی ہے سینٹرل انڈورسٹی کے ریسرچ سکولر جو اجمیر والی ہے ایک راجی منتری کو پتر لکھا اور کئی باتوں پر ان کا دھیان کھیچنا چاہیے اس میں لکھا ہے کہ ویسی آواز کی لاغت ایک کروڑ 62 لاکھ روپے سے بڑھ کر دو کروڑ 25 لاکھ ہو گئی کرکٹ میدان کی لاغت ایک کروڑ 72 لاکھ سے بڑھ کر 3 کروڑ 75 لاکھ ہو گئی آج تک میدان پچھ پریکٹس نیٹ کچھ بھی تیار نہیں ہو سکا ہے سی اے جی نے بھی یہاں درجنوں آنی امیتیتاؤں کو درج کیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی انہیں دبا دیا گیا ہم نے ویسی صاحب کو ایمیل کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا آپ جانتے ہیں کہ 20 سیریز کے بعد بھی نیتاؤں کو اتنا بھروسہ ہے کہ ہمارے یوہ کان میں ای پی ڈال کر گانا سننے میں اتنے مست ہیں کہ وہ کبھی انورسٹی کے سوال پر نہیں آئیں گے اس لئے نہ تو کسی شکشہ منتری نے بولا نہ کسی منتری نے بولا نہ کسی ویپکش کے نیتا نے بولا ان سب کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ ہندو مسلم یا تین چار سو سال پرانے مدے پر ہی بھڑکنے والے ہیں اسی پر اپنا راجنیتی کو پینین مت تیہ کرنے والے ہیں UGC نے ورلڈ کلاس انورسٹی بنانے کے لیے جو گائیڈ لائن بنائی ہے اس کے انسار وہاں ایڈھاک ٹیچر نہیں ہو سکتے یہ لکھا ہوا اس کی ویب سائٹ پر جب 20 کالجوں میں ایڈھاک یا گیس 20 انورسٹی میں ایڈھاک یا گیس ٹیچر نہیں ہو سکتے ہیں تو 200 ہزار کالج میں گیس ٹیچر کے بھروسے پڑھائی کیسے ہو رہی ہے ڈلی وشی ویدیالے کے کالج تو ایڈھاک کے بھروسے ہی چلتے ہیں 7 نومبر کو ڈلی انورسٹی شکشک سنگ ویسی آفیس کے باہر دھرنا دینے والا ہے یہ سنیے ان کا مرد یہ دلی وشی ویدیالے جہاں ہم لوگ ابھی ہیں اور جس کے پریسیڈنٹ ہوں میں دلی یونیورسٹی ٹیچرز اسوسییشن کا وہیں چار ہزار کی اوپر ایڈھاک ٹیچرز بہت سالوں سے کچھ کچھ تو دس سال کی اوپر کوئی کوئی چودہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو اپوائنٹمنٹ پروسیڈیٹ سرو ہوتے ہیں انٹرویوز کے لیے لوگ ویڈ کرتے ہیں پانچ سو روپیہ دے کے ہزاروں روپیہ دے کے ڈیفرنٹ کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگ ایپلیکیشن دیتے ہیں اس کے بعد اور انٹرویو ہوتے نہیں ہیں اس بار بھی وہی پروسیڈیر چالو ہوئے ہیں جولائی مہینے میں اور اس کے بعد انٹرویو سکریننگ کے نام پہ ابھی تک رکے پڑے ہوئے ہیں اور ایک سائیڈ میں سرکار ہیں جو بولتے ہیں کہ دو ہزار سولہ تک جو لوگ پوسٹ ہیں پوسٹ اگر نہیں بڑھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوسٹ کی اوپر ایریاس اور وہ نہیں دیا جائے تو اسی لیے ہم لوگ ابھی دھرنا کرنے والے ہیں بہت چل دی دوہزار نو سے شکشکوں کو پروموشن نہیں ملا ہے کالیج میں گورننگ باڈی کا گٹھن نہیں ہوا یہ سب دلی انورسٹی کا حال ہے نو نومبر سے دلی وشویدیالے کے جو ایڈھاک ٹیچر ہیں وہ بھی آندولن کرنے والے ہیں ویسی آفیس کے سامنے گھیرا ڈالو ڈیرا ڈالو آندولن کریں گے انورسٹی سیریز جاری رہے گی سوطنترتہ سینانی اور سماجوادی مگر ان کے نام پر بنے کرشی وشویدیالے کی حالت خراب ہے انیس سو پچھتر میں آچار نریندر دیو اگر کلچر انورسٹی کی امارتیں باہر سے دیکھنے پر ٹھیک ہیں اور ہر امارت دیکھ کے مت پرباویت ہوئی ہے ہر کالیج کا بھی ہے وہ ٹھیک لگتے ہیں شاید ہمارے دیکھنے کا یہ نظریہ بھی ہو گیا کہ بیلڈنگ میں شیشہ چمکا تو کیمپس میں گھاس دیکھی تو ٹھیک ہوگا کالیج بھی اور انورسٹی بھی مگر جب ہمارے سہی ہوگی پرمود یہاں گئے تو پتا چلا کہ یہاں بیالیس بیواد ہکشہ ہونے چاہیے اور بتیسی ہیں پروفیسر اسسٹینٹ پروفیسر کی کمی ہے یہ جو آپ لیب دیکھ رہے تو اس کی حالت بہت خراب ہے اس لیب کو دیکھ کر نہیں لگے گا کہ کسی انورسٹی کا لیب چھاتروں نے بتایا کہ ان کے ہوسٹل میں شوچالے بہت خراب ہے امر اجالہ کی ایک خبر کے انصار نرندر دیو کشید ویشو ویدیالہ میں بھاری پیمانے پر گھوٹالے کی شکایت خود ویسی نے راجی پال سے کی تھی راجی پال نے سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی شکایت نہیں ملی ہے ایسا آمر اجالہ میں چھپا ہے ہاں پروفیسر ہوگے تو کچھ کمی ہے کچھ لوگوں کا ٹرانسفر ہو گیا اب نئی نکتی آئیں گی تب آگے دیکھا جائے گا پھلال تو ہم لوگ کا لاشٹیئر ہے یہاں پہ ہم لوگ آتے سمیشٹر ریپورٹ کے لیے سمیشٹر ریپورٹ یہاں ہر سال بہت لیٹ ملتا ہے بہت زیادہ لیٹ ملتا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ کا سمیشٹر ریپورٹ نہیں ملا ہم لوگ کا سکالرشپ کا فارم نہیں جمع کروئے یہاں جاؤ تو کہتے ہیں پرساسنگ بھون میں ملو پرساسنگ بھون میں جاؤ تو کہتے ہیں وہاں پہ جا کے کالج میں ملو یہاں پہ ہم لوگ کو دوڑاتے رہتے ہیں یہاں سے نہیں آج سے ان کا نیم ہے چار سال ہو گئے ہم لوگ کو یہاں ویتیہ نیمتکاؤں کی بات کوئی نئی نہیں ہے جب پروفیسر اکتر رزیب صاحب نے یہاں پر شویدیلے میں کاری بھار گھرن کیا تھا اس سمیے ان کو اتر پردیش ساسن نے ایک ساڑھے چار سو کروڑ روپے کے کہ گاپتیوں کی کتاب ان کو اپلبد کرائی تھی جس کا جباب انہیں دینا تھا جس کا نستاران انہیں کرنا تھا تو وہ بیتیہ نیمتہ ہیں بشویدیلے اسٹر پر سبھی بھی بھاگوں میں سبھی چگہوں پر تھی ان کو دور کرنے کا پریاس کیا جائے رہا ہے جو ان کی جمعہ داری تھی اور اس سے یہاں کی بیتیہ نیمتہوں کو اجاگر کرنے کی باتی نہیں ہے یہ تو پردیش ساسن کو خود پتا ہے پردیش سرکار جو تھی ستمبر دو ازار چودہ تک برش دو ازار نو سے مارچ اور ستمبر دو ازار چودہ تک سالے چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کہگ آپتیوں کے نستاران کی جمعہ داری کلپتی جی کو دی گئی تھی اور اس کرم میں انہوں نے پریاس کیا اس میں جو سرکار ہے اس نے سہیوگ بھی کیا ہے اور اس اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں میڈیا پرباری امیش جی کی ٹریننگ ٹھیک ہے وہ سمسیا کو سمدھان کے روپ میں پیش کرنا جانتے ہیں مگر انہیں پتا ہوگا کہ کتنا سچ بولا کتنا گھما پھر آ کر پہلے جلے بھی پھر جواب کے نام پر رائتہ پھیلا دیا یہ سب ہم سمجھتے ہیں یہ سب بولنے کی ایک طرح سے سٹرکچر سب کا ڈیبلپ ہو گیا کہ کچھ بولو جس کا کوئی مطلب نہ ہو جس میں گھوٹالا بھی ہو اور جانچ بھی ہو رہی ہو لگے کہ سب ٹھیک بھی ہو گیا ہو سنسادنوں کی کمی ہیں ہمارے پاس ورنہ ایک چھا تھے کہ کریشی بریشش ویدیالوں پر گہرائی سے ریپورٹ کرتا ان کی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے ہمارے سیوگی عرشدیپ نے لودیانہ سے بتایا کہ پنجاب اگرکلچر انیورسٹی میں چالیس پتیشت ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ کے پد خالی ہیں کسی نے ہیمانچل سے میسیج کی آیا کہ وہاں سنٹرل انیورسٹی ہیمانچل پردیش جو ہے وہ دس سال سے اپنے بیلڈنگ میں نہیں ہے انیورسٹی سیریز کے اٹھارویں انک میں ہم نے دکھایا تھا کہ گوڑا کے للمٹیا آدیواسی انٹر کالیج کس طرح گرنے کے کگار پر ہے اس کالیج کے ٹھیک نیچے کوئلا مافیا نے سورنگ بنا کر کوئلا نکال لیا جس کے کارن کالیج کی بنیاد کمزور ہو گئی جلستر غائب ہو گیا کالیج کبھی بھی بھر بھرا کر گر سکتا ہے یہ جو سنخیہ اس سے پتا چلے گا آس پاس کھادان میں دھماکے ہونے سے چھاتروں کو پردوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا پی ایم کوئی نہیں جانتا ہے پی ایم پی ایم لیول پردان منتری نہیں چھاتریں یہاں ہوتے تو ہیں آتے ہیں مگر حاضری بنا کر بھاگ جاتے ہیں اس ڈر سے کہیں امارت نہ گر جائے ہماری سٹوری کو یہی ہوا اصر کی چھوٹی موٹی راجنیتی ہوئی چھے نومبر کو اس کالیج کو لوہڑیا کالی مندر میں کالیج کو لے کر چھاتروں کی ایک پنچائت ہوئی جس میں کانگریز کی زیلا دھکس دیپیکہ پانڈے سنگھ پہنچیں ویچار ہوا کہ اس کالیج کی امارت اور زمین کے لیے مانگ کی جائے گی اور یہیں چھاتروں نے بتایا کہ پرنسپل کی بھومکہ کو لے کر سوال اٹھایا اور بتائی جس کا ہمیں پتا نہیں چلا انہوں نے کہا کہ سکولرشپ جو آدیواسی چھاتر ہیں انہیں لینے سے پہلے رشوت دینی پڑتی ہے دیپیکہ نے گھڑڈا کے کمیشنر کو پتر دیا ہے نتاؤں کو ایسے کالیجوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہونا چاہیے یہی نئی ٹی وی میں آیا تو پرتشن کرنے کے لیے چلے گا ہے فوٹو کچھا گے کچھ اور نہیں بی جے پی سانسوٹ نشکان دوبے نے ای سی ایل کے ادھکاریوں سے بات کی ہے اور اس مدعے کو اٹھایا ہے بریک کے بعد ہم پیراڈائز پیپرز کی بات کریں گے